اس قسم کا ہمارے پاس ہے کنٹینر آگیا جو کہ رمضان و مبارک حوالے سے بہت اچھا کنٹینر ہے یہ دیکھیں تین پیس کا سیٹ ہے یہ بیبی کی علماری آگئے ہمارے پاس بہتی زوز قسم کے بیبی علماری آگئے کیونکہ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا ان کے کپڑے رکھنے کا حوالے سے ہماری بڑی علماریوں میں جگہ نہیں ہوتی تو یہ علماری آپ خرید لیں بہتی زوز قسم کے علماری ہے بہتی زوز قسم کی ڈس بین آگئے آپ نے د ایٹرونیکل ڈس بین آتی دی جو کہ ٹچ سے کھلتی دی نا ٹھیک ہے یہ اسی طریقے کہ ہمارے لوکل بھائیوں نے بنائی ہے ٹچ کریں گے یہ دیکھیں گے اس میں کوئی سیل کوئی بیٹری لگانے کا ضرورت نہیں ہے سپرنگ کے تھوڑے جیسے آپ پریس کریں گے کھول جائے گا اور اسی طرح یہ دیکھ لیں یہ لیکویڈ بروش آگیا یہ بھی آپ کے وقت کو بہت بچائے گا اس کے اندر آپ جب برتن دھونے بیٹھتے ہیں نا لیکویڈ آپ اس میں بن لیں ایڈوانس میں بھرکے اس کے اندر رکھ دیں ٹھیک ہے رکھنے بعد جب آپ کو برتن دھونے ہو تو فوراں آپ نے برتن پر اس کو پریس کیا تو یہاں سے لیکویڈ نکل آئے گا ٹھیک ہے اور برتن بہت سا نہیں دو سکیں گے ٹھیک ہے اور اس سیپ کے لیکویڈ کی بچت بھی ہوگی اس سیپ کا بنا ہوا ہے کہ اندر کے باہر کے سارے دانت ساف ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے تھوڑا سے زوم کر کے دکھائیں گے دیکھیں اس کے نیچے بھی بروشز بنے ہوئے اوپر بروشز بنے گے یعنی دانت اس کے اندر چلے گا تو وہ پیچھے کا حصہ بھی صاف ہوگا آگے کا حصہ دونوں صاف ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ کے بچے کے دانت بھی انشاءاللہ صاف ستر ہو جائیں گے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نائی موان آج ہم موجود ہیں جی ایک بار پھر کراچی بولن مارکیٹ میں امران اتاری گیجٹس کے ہول سیل اسٹور کے اندر یہاں پر آپ کو روز مارا زنگی میں جتنے بھی استعمال ہونے والے گیجٹس ہیں یہاں پر ہول سیل ریٹ پر ملیں گے آج ہم آپ کو جو گیجٹس دکھانے جارہے ہیں وہ رمضان کے حوالے سے ہیں رمضان میں دسترخان پر یا کچن میں جتنے بھی گیجٹس جو استعمال ہونے والے ہیں وہ یہاں پر آپ کو ہول سیل ریٹ پر ملیں گے ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے ویڈیو سکیپ نہیں کرنی گیجٹس بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور اس کے ریٹس بھی ملیں گے اگر چینل پر نئے ہو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کیا کریں تاکہ آپ کو نیکس پارٹ جو ہے وہ دیکھنے کو ضرور ملا کریں تو چلتے ہیں بغیر دیر کی ویڈیو کی طرف ٹھیک ہے اور اس میں لوکل والا ہے وہ یہ ملے گا 130 روئے گا ٹھیک ہے یہ لوکل بناوا ہے یہ امپورٹڈ ہے یہ ٹھیک ہے یہ 220 کا ہے یہ 130 روئے گا ٹھیک ہے اس کے علاوے باکس وغیرہ دکھائیں تھوڑا سے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں یہ ببل گناہ گئے ہمارے پاس یہ بھی آج کل بچوں کی بہت ہی پسندیدہ پروڈیکٹ ہے اور آج کل بہت زیادہ یعنی دراز وغیرہ پر اور جو سوشل میڈیا پر جو چلا رہے نا اس پر بہت اچھی ہے یہ یہ دیکھیں اس کے اندر دو بیٹریز پڑھیں تین بیٹریز پڑھیں گی توشیبہ وغیرہ کی کوئی بیٹریز لگا لیں بیٹریز لگانے کے بعد اب اس کو آپ کا جو اس کے اندر وہ دیا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ اس کا لیکوڈ دیا ہوا ہے لیکوڈ اس کے اندر ڈال دیں ڈالنے کے بعد اس کو رکھیں یوں اور اس کو یوں نکالیں گے اور جب بٹن کو پریس کریں گے نا تو بہت سارے ببل سے نکلتے ہیں آپ کو اس میں اندر آئیں گے اس کی ویڈیوز بہت ساری سوشل میڈیا پر چل لگے گا یہ آپ پر اتنا وقت نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں ان کو پیچھے ترہ کیمرہ کو گھوائیں کہ ہمارے پاس الحمدللہ کتنا رش ہے اس رش پہ بھی میں آپ کو یہ سمجھ لیے کہ آپ کو ٹائم دے رہا ہوں تاکہ مدد جو ہمارے سوشل میڈیا والے بھی جو ہیں ان کے ساتھ بھی تعاون ہوتا رہے اور جو ہمارے آن لائن دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی تعاون ہوتا رہے اس کے علاوہ یہ جو ببل گن تھی میں آپ کو دکھائی یہ مل جائے کہ آپ کو صرف سیف دو سو اسی روپے کی ٹو ایٹی روپیس کی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں بہت ہی زمد اس قسم کا ہمارے پاس ایک کنٹینر آ گیا جو کہ رمضان و مبارک حوالے سے بہت ہی اچھا کنٹینر ہے یہ دیکھیں تین پیس کا سیٹ ہے آپ کھلی یہ ایک باکس لینے جائیں گے مارکٹ سے کم سے کم پانچ سو روپے کا ملے گا ٹھیک ہے پانچ سو روپے کا یہ ملے گا دھائی سو تین سو روپے کا یہ ملے گا سو ڈیڑھ سو کئے ملے گا ٹھیک ہے تو یوں سمجھو آپ ساڑھے آٹھ سو نو سو روپے کا ملے گا لیکن ہمارے پاس یہ پورا سیٹ مل جائے گا صرف چھے سو روپے کا صرف چھے سو روپے میں یہ تین پیس کا سیٹ مل جائے گا آپ اس میں یعنی کہ بعض اوقت گھاروں کے اندر آٹا ہوتا ہے چینی ہوتی ہے زیادہ مقدار ملا کے رکھ دیتے یہ بلکل ٹائٹ ہو جاتے ہیں گرنے بھی دیتے ہیں کیونکہ اس کے اندر لگا ہوا ہے لوک ایک تو باکس آتے ہیں کہ ڈائریک لٹ کھل جاتی ہے لیکن یہ ہے لوک والا یہ لوک کھل گیا آپ کا اس میں آپ کوئی بھی چیز ڈال کے مطلب یعنی کہ آگے بچھے بھی کر سکتے ہیں یعنی وہ چیز آپ کی گرے گی نہیں لوک ہو جائے گی تو یہ چھے سو روپے میں زباز اس قسم کا سیٹ آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں بہت ہی زباز اس قسم کا ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس شورک آ گیا یہ شملٹ کیا ہوا نہیں یہ بھی یہ نکلا ہوا ہے سارا اس کو بنانا پڑے گا یہ اس طریقے سے شورک آج کل آپ کو پتا ہے کہ آفیس وغیرہ میں گھروں کے اندر پہلے تو لگائے جاتے تھے پلاسٹک کے شوز رہے تو وہ اچھے نہیں لگتے لیکن اس طرح کا جو خوبصورت سا ہوتا ہے بینگلوز وغیرہ میں ہو گیا آفیس وغیرہ میں رکھیں گے تو آپ کے آفیس کی خوبصورتی کو بھی بڑھائے گا اور آپ کے چپل بھی یعنی کہ ارگنایز ہو کر رہے جائیں گے یہ سیٹ آپ کو پڑے گا صرف 21 سو روگا 21 سو روگا پڑے گا اور اس میں یہ دیکھ لیں یہ والا بھی موڈل ہمارے پاس موجود ہے یہ مل جائے گا آپ کو 19 سو روگا اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ بیبی کی علماری آگئے ہمارے پاس بہتی زوازشوشن کے بیبی علماری آگئے کیونکہ جن کے چھوٹو چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کے کپڑے رکھنے کا حوالے سے ہماری بڑی علماریوں میں جگہ نہیں ہوتی تو یہ علماری آپ خرید لیں بہت زوازشوشن کے علماری ہیں مارکٹ سے لیں گے آپ کو 2,182 کی ملے گی لیکن ہمارے پاس ملے گی صرف اور صرف ساڑھے بارہ سو روپے صرف ساڑھے بارہ سو روپے میں یہ بچوں کی بیبی علماری بیبی بوکس کیلاتا ہے یہ یہ آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اس میں پردہ لگا یہ ابھی اسمیلڈ کی بھی نہیں یہ منہ میں آپ کو دکھا دیتا اسی طریقے سے اسمیلڈ ہو جائے گی اوپر یہ پردہ آ جائے گا اس کا تقوید اب نظر بھی نہ آیا اور خوبصورتی بھی لگتی رہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں گھر کے حوالے سے بہتی زمز قسم کی ڈس بین آگئی آپ نے دیکھا ہوگا پہلے الیکٹرونیکل ڈس بین آتی دی جو کہ ٹچ سے کھلتی دی ٹھیک ہے یہ اسی طریقے کہ ہمارے لوکل بھائیوں نے بنائی ہے ٹچ کریں گے یہ دیکھیں گے اس میں کوئی سیل کوئی بیٹری لگانے کا ضرورت نہیں ہے سپرنگ کے تھرو ہے جیسے آپ پریس کریں گے کھل جائے گے اور اسی طرقے دی لوک ہو جائے گی یہ خوبصورتی ڈس بین آپ کو ہمارے پاس مل جائے گی صرف اسے ساڑھے نو سو روپے کی اس میں الگ الگ کلرز بھی آپ کو مل جائیں گے بہت ہی زبز قسم کی ڈس بین ہے اور بہت پسند کی جاری ہے آج کل ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس بچوں کے حوالے سے بہت ہی زبز قسم کا پروجیکٹر آگے پینٹنگ پروجیکٹر ٹھیک ہے اس کی بھی ویڈیو اس پر موجود ہے آن لائن پر اس کا آپ تھوڑا سا بتاتا جلو خلاصہ کہ یہ ٹیبل ہوتی ہے ٹیبل کے ساتھ یہ پروجیکٹر دیا ہوا ہے اس میں آپ تین بیٹریز لگائیں گے تو یہ بیٹری لگا دے اور اس طریقے کہ اس میں ڈسک موجود ہے یہ ڈسک آپ اس میں لگائیں گے تو جس طریقے اس کے پلیٹ پر الیفینٹ بناوا نظر آ رہا ہے اسی طریقے اس کے اندر جو ڈسک دیوئے ہیں کسی میں الیفینٹ بنے ہوئے ہیں کسی میں فروٹس بنے ہوئے ہیں کسی میں گاڑیاں بنی ہوئے ہیں تو وہ اس طریقے سے پروجیکٹر کی طرح اس طرح آ جائے گی اور بچہ اس پر کلر وغیرہ بھی آسانی سے کر سکے گا ٹھیک ہے بہت ہی ضرور قسم کی پروجیکٹر ہے یا آپ کھلونے والے کی دکان سے لیں گا تو دو آدھار بائیس سو روپے کے ملے گی لیکن ہمارے پاس ملے گی صرف پندرہ سو روپے کی صرف پندرہ سو روپے میں آپ ہم سے حاصل کر سکتے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے ٹاولز کے سیٹ آگئے جو کہ کچن وغیرہ میں بھی بہت کام آتے ہیں گاڑی وغیرہ صاف کرنے کا حوالے سے بہت اچھے ہیں اور آفیس وغیرہ میں بھی یہ سمجھ لیے کہ صفائی وغیرہ کا حوالے سے بہت اچھے ہیں اس کے علاوہ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے نیپکن کی ضرورت پڑتی ہے اس کے لئے بھی بہت اچھے ٹھیک ہے الگ الگ قسم کی طور پر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ زبزز قسم کے ٹاول ہمارے پاس صرف آپ کو مل جائیں گے ایک سو پچاس روپے کے چھے پیس کا سیٹ صرف ایک سو پچاس روپے میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا ہارڈ بیگ آگیا ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ چھوٹا تھا ہارڈ بیگ آگیا گرم پانی کر کے آپ اس میں ڈال دیں اور ڈالنے کے بعد اس کو جہاں پر مدد درد وغیرہ ہواں پر استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہارڈ بیگ ہمارے پاس آپ کو مل جائے گا صرف ایک سو بیس روپے گا وین ٹونٹی روپیز میں آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ لیکویڈ بروش آگیا یہ بھی آپ کے وقت کو بہت بچائے گا اس کے اندر آپ جب برتن دھونے بیٹھتے ہیں لیکویڈ آپ اس میں بن لیں ایڈوانس میں بھر کے اس کے درہ رکھ دیں ٹھیک ہے رکھنے بعد جب آپ کو برتن دھونے ہو تو فوراں آپ نے برتن پر اس کو پریس کیا تو یہاں سے لیکویڈ نکل آئے گا ٹھیک ہے اور برتن بہت سا نہیں دو سکیں گے ٹھیک ہے اور اس سب کے لیکویڈ کی بچت بھی ہوگی کیونکہ آج کے لیکویڈ آ رہے ہیں بڑی بڑی بوتلوں کے اندر لیکویڈ آ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ جب بڑی بوتل سے ڈالنے لگتے ہیں تو اتنے سے کی جگہ پر اتنا سارا آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ لیکویڈ بروش لے لیں صرف سو روپے کا پڑے گا آپ کو ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی لائٹ آ گئی ہے یہ دیکھیں ایک چھوٹی سی موبائل لائٹ کلاتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو لیپ ٹوپ بغیرہ میں بھی لگا سکتے ہیں اس طریقے سے پاور بینگ میں بھی امرجنسی کی طور پر آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں گا یہ دیکھیں اور مہنگی نہیں ہے صرف تیس روپے کی تھرٹی روپیز میں آپ یہ لائٹ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں پاور بینگ میرا ہے بھائی ٹھیک ہے ایسا نہیں کہے گا کوئی کہے گا پاور بینگ کے ساتھ دے دے ٹھیک ہے تو یہ تیس روپے کی لائٹ ہمارے پاس آپ کو ملے گی صرف تھرٹی روپیز میں ٹھیک ہے اور یہ دیکھ لیں یہ موب ہولڈر آ گیا بہت ہی زوز قسم کا ٹوئن ون موب ہولڈر ہے اکثر آپ نے دیکھا ہو کہ ہمارے باثروم کے اندر جو موب ہوتے ہیں وائپر ہوتے ہیں وہ اکثر جو نا ایسی خالی دیواروں کے سارے کھڑے کر دی جاتے ہیں وہ بعد وقت گر جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اچھے نہیں لگتے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ موب کا سیٹ لگا لیں اس کے اندر جو نا آپ کا جو وائپر یا جو بھی ہے اس کے اندر لٹک جائے گا تو اورگنایز ہو کر رہ جائے گا ٹھیک ہے اور زمین سے بھی اوپر اٹھاوا رہے گا تو اس کا جو پانی وغیرہ بھی ہو سارا نکل جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ٹوئن ون موب ہولڈر ہمارے پاس پڑے گا آپ کو صرف ایک سو بچاس روپے گا ٹھیک ہے ایک سو بچاس روپے گا اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس آ گیا شو بروش آ گیا بہت ہی زمز قسم کا شو بروش آ گیا ٹھیک ہے یہ شو بروش آپ کو کام آئے گا برطن دھونے کا حوالے سے اس میں بھی آپ لیکوڈ بھر لیں جب آپ کو برطن دھونے ہو جب آپ اس کو پریس کریں گے تو یہاں سے لیکوڈ نکل آئے گا اور بہ آسانی آپ برطن وغیرہ دو سکتے یہ مل جائے گا آپ کو صرف صرف ایک سو ساٹھ روپے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ موبائل ہولڈر آ گیا ہمارے پاس اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم موبائل چارج کرنے گھر پر کوشش کرتے ہیں اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر بورڈ ہوتا ہے وہاں پر کوئی ایسی رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تو یہ موبائل ہولڈر لے لیں یہ جہاں پر آپ کا بورڈ ہے وہاں پر چپکا دے ٹھیک ہے چپکا دے موبائل اسکندرہ کا نیچے چارج لگا دے یہ بھی مہنگا نہیں ہے صرف اسی روپے کا ایٹی روپیس کا انلی اس کے علاوہ آپ اس کو ایل سی ڈی کے ساتھ لگا لیں تو اس کا اپنا ریموٹ بھی رکھ سکتے ہیں اے سی کے ساتھ لگا لیں تو اے سی کا ریموٹ بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ جو چیزیں ارگنائز ہو کر رہتی ہیں نا تو وہ کیا ہوتا ہے وقت پر مل جاتی ہے ورنہ تو کیا ہوتا وہ آگے پیچھے ہو جاتی ہے جب ہمیں چائی ہوتی ہے پھر ملتی نہیں ہے کہتے ہیں نا وقت پر کوئی چیزیں ملتی نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ ارگنائزر لگا لیں گے تو انشاءاللہ وقت پر ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی ٹھیک ہے یہ 80 روپے کا پڑے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ چھوٹا سا تیت بروش آگیا بچوں کا جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے آپ نے دیکھا ایک عام بروش آتا ہے اس سے بچے کے آگے کے صرف دانت صاف ہوتے لیکن ایک چھوٹا تھا یوں بروش آگیا یوں ٹائپ کا یعنی کہ بچوں کو اس پر آپ پیسٹ لگا دیں اس کے موں میں ڈالیں گے تو یہ دیکھیں اس شیپ کا بنا ہوا ہے کہ اندر کے باہر کے سارے دانت صاف ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے تھوڑا سا زوم کر کے دکھائیں گے اس کے نیچے بھی بروشیز بنے ہوئے اوپر بھی بروشیز بنے ہوئے یعنی دانت اس کے اندر چلے گا تو وہ پیچھے کا حصہ بھی صاف ہوگا آگے کا حصہ دونوں صاف ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ کے بچے کے دانت بھی انشاءاللہ صاف ستر ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ بھی مہنگا نہیں ہے بون بیوی سے آپ لیتے رہیں گے بون بیوی کی شوپ سے لے گا تو سو روپے کا ڈیڑھ سو روپے کا ملے گا لیکن ہمارے پاس صرف پجاس روپے کا آنلی ففٹی روپیز کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس آگیا سوپ ہولڈر دبز قسم کا فش شوپ ہولڈر بھی دکھائیے گا یہ دیکھیں یہ ہولڈر آگیا ہمارے پاس یہ دیکھیں ہیڈرولک ہولڈر کلاتا ہے آپ کا سابون آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم ہاتھ دو کر رکھ دیتے ہیں تو پانی میں گھل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے پانی میں جب گھل رہا ہوگا تو سوپ زائیں ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ لگا دیں یہ آپ نے بیسن پر اس طریقے سے جپکا دیں اور اپنا ہاتھ دو کر یعنی جو سابون ہوتا ہے ہاتھ دونے کے بعد اس پر رکھ دیں تو جب یہ کروس میں رہے گا تو پانی اس کے اندر سے نکلا گا آپ کا سابون خوشک ہو جائے گا یعنی آپ کے سابون کی لائف بڑھ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ مل جائے گا آپ کو صرف اسی روپے گا ایٹی روپیز کا اولی ٹھیک ہے تو اس طریقے کی بہت ساری بہت ساری پروٹیک ہمارے پاس ہوتی ہے تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا لازمی چینل کو سسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کیجئے گا اور آگے شیئر بھی کیجئے گا ٹھیک ہے